نمسکار ان دنوں راجستان کی راجنیتی کے سیمیکن بڑی تیجیشیں بدل رہے ہیں راشتی لوگتاندرک پارٹی کے سنوزک اور ناغور سے سانسد ہنوان بینیوال نے کسان آندولن کو لے کر کشانوں کا شمرتن کرتے ہوئے کے اندر کی نرندر موڈی سرکار سے گھٹ بندن توڑنے کا بیان دیا تھا حالانکہ ابھی تک بینیوال کا انڈیے سے گھٹ بندن ٹوٹا نہیں ہے پھلال گھٹ بندن جاری ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ آگے دیکھنا ہوگا ہنوان بینیوال جہاں پر بھی جاتے ہیں اپنے منچ شہ راجستان میں دو جارتبیش میں تیسرے موڈی کی سرکار بنانے کی بات کہنا بلکل بھی نہیں بولتے ہیں جس میں ہنوان بینیوال یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر پردیس میں تیسرہ موڈی کی سرکار بنتی ہیں تو اس میں کسان ورک کا اہم حشہ ہوگا اور کسانوں کو کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی اور کسانوں کی بات پرموکتہ سے اٹھائی جائے گی اور سنی جائے گی ساتھ ہی کسان کا بیٹا موکی منتری بننے کی بات بھی ہنوان بینیوال کرتے آئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بارتی ٹرائبل پارٹی یعنی بی ٹی پی کی ابھی حالی میں ہوئے گرام پنچائی چناؤں میں بارتی ٹرائبل پارٹی کو اور انگرپور میں جیلہ پرموک کے چناؤں میں کانگریش اور بی جے پی نے ایک شاتھ مل کر ہرا دیا جس کے بعد میں بی ٹی پی گیلو سرکار سے ناراض ہو کر پردیس میں دونوں بی ٹی پی کے ویدائکوں نے گیلو سرکار سے اپنا دیا گیا سمرتن واپش لے لیا حالانکہ بارتی ٹرائبل پارٹی کے دونوں ویدائکوں کا گیلو سرکار سے سمرتن واپش لینے کے بعد بھی گیلو سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ گیلو کے پاس میں سرکار بچانے کے لیے جتنی شیٹوں کی ضرورت ہوتی ہیں وہ آنکڑا گیلو کے پاس ہیں لیکن بی ٹی پی آپ پردیس میں بی جے پی اور کانگریش سے دوری بنائے رکھنا چاہتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں آویشی کی تو ان کی بھی ایک پارٹی ہیں جو ایم ای ایم نام سے ہیں ان کی بھی نظر راجستان کی راجنیتی پر ٹکی ہوئی ہے یہاں پر آویشی کے لیے پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پردیس میں کانگریش سے مسلم ورگ ناراض چل رہے ہیں اس ناراضگی کے بعد اور بھی زیادہ ناراض ہونے کا قارن یہ بھی ہے کہ جیشل مہر میں روبیہ خاتون کو جلہ پر مقبض پر کانگریش نے ہرا دیا تھا جس کے قارن بھی ایسا مانا جارہا ہے کہ پردیس میں کانگریش سے مسلم ورگ میں اور بھی درار پڑ گئی ہے اس کا فائدہ آویشی کو ہوتوادی کئی دے سکتا ہے اب راجنیتی ویسے سگیوں کا مانا ہے کہ راجستان میں دو جار تیبیش کی ویدان شبہ چناؤں سے پہلے تیسرا مورجہ کا گٹن ہو جائے گا یعنی پردیس میں اس بار کانگریش اور بی جے پی کے علاوہ ایک بار پھر تیسرا مورجہ بھی اپنی پوری تاگرد ویدان شبہ چناؤں میں جوک دینے والا ہے پردیس میں آگا میں ویدان شبہ چناؤں میں تیسرا مورجہ کی گٹن میں پرمک طور پر دیکھا جائے تو اویشی کی پارٹی ایم آئی ایم اور ہنمان بینیوار کی راشتی لوگتان ترک پارٹی ایم گٹک ہو شکتی ہیں اس کے پیچھے کا ایک کارن یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ راجستان میں ابھی تک ذاتوں کا موقع منتری نئی بنا ہے تو جائر سی بات ہے ذات بھی اپنی ذاتی کا موقع منتری راجستان کے اندر بنانا چاہتا ہے جو کی کافی لمبے شمیشے انتظار بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں اس لئے جاڑ برگ بوشے میں سی ایم پد بر قبضہ زمانے کے لئے کسی سے بھی گٹ بندن کر سکتا ہے دوسری طرف پردیس کے دلیتوں کو بھی کانگریس اور بی جے پی ترہیز نہیں دیتی ہے اس لئے دلیتوں کو مضبوط کرنے کے لئے دلیت برگ بھی تیسرے مورچے کے ساتھ جا شکتا ہے یعنی تیسرے مورچے کا شاتھ دے سکتے ہیں بیشبی پردیس میں بی ٹی پی جیسی چھوٹی پارٹیاں بارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس سے نراج ہیں تو یہ پارٹی بھی کانگریس اور بی جے پی کو چھوٹ کر تیسرے مورچہ کا شاتھ دے سکتی ہے میلی جانگاری کے مطابق راجستان کی راجنیتے میں اندر کھانے بہت کچھ چل رہا ہے راجستان کے موسلم ورگ حیدر آباد جا کر اویسی سے بھی ملاقات کر چکے ہیں آپ کو بتا دے کی بیار ویدان سبت چناہوں میں اویسی نے اپنی پارٹی کے امیدوار اتارے تھے اور ان میں سے پانچ امیدواروں نے اچھی زید بھی حاشل کی جس کا صدہ فائدہ اویسی کو ملا اور موسلم شمدائی میں ان کی لوگ پریتا بڑی ہے اب یہ دیکھنا دیلچپس ہوگا کی آگے آنے والے راجستان کے دوزار تیویس کی ویدان سبت چناہوں میں کیا کچھ ہوتا ہے اور بھی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے یوٹیوب چینل اجی پال کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائے شاتھ ہی اس ویڈیو کو لائک اور سیر ضرور کریں